ڈیرہ سچا سودا کے مکھیا گرمیت رام رحیم کا کھیل پوری طرح ختم ہو گیا روتک کی سوناریہ جیل میں بنائی گیا آستائی آدارت میں سی بی آئی کے وشیس جد جگدیب سنگھ نے رام رحیم کو دو معاملوں میں دس دس سال کی قید کی سزا سنائی یہ دونوں سزائیں الگ الگ چلیں گی یعنی اسے جیل میں بیس سال کاٹنے ہوں گے رام رحیم پر دونوں معاملے میں پندرہ پندرہ لاکھ کا جرمانہ بھی لگائے گیا ہے پورٹ نے دونوں کو سنکے ان کو دس دہ سال دونوں کیسیز میں ریپ کیسیز میں کنوکٹ کر دیا ہے اور پندرہ پندرہ لاکھ روپے انہوں نے فائن لگا دیا ہے جس میں سے چودہ 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 14 لاکھ روپیز ایچ دونوں لڑکیوں کو دینا ہے and total sentence would be about 20 years it would be run concurrently not both sentences would be consecutive but the sentence of 376 and 506 both would run concurrently پنچکولا سے جج جگدیپ سنگھ ہیلکاپٹر سے روح تک پہنچے تھے سزا کے اعلان سے پہلے انہوں نے دونوں پکشوں کو بحث کے لیے 10-10 منٹ کا سمی دیا بحث کے پرکریا کے دوران رام رحیم شانت کھڑا رہا اور دونوں وکیلوں کی دلیل سنتا رہا CBI کے وکیلوں نے کہا کہ اب کوئی سنشے نہیں ہے سادویوں کا یونشوشت کیا گیا ہے دیرہ پرمک نے بھاؤناوں کا دوہن کیا ہے CBI وکیلوں نے دیرہ پرمک کے لیے عمر قید کی سزا مانگی وہی بچاؤ پکش نے کہا کہ رام رحیم سماسے بھی ہیں انہوں نے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے اس کا سنگیان لیتے ہوئے سزا میں نرمی برتی جانی چاہیے سزا پر بحث پوری ہونے کے بعد رام رحیم جج کے سامنے رحیم کی بھیق مانگنے لگا زمانت کے لیے درخواست کریں گے ابھی تو زمانت نہیں ہوئی ہے مگر ہائی کورٹ میں لگائیں گے بار بار لگائیں گے اور جب بھی اپیل سنی جائے گی اس وقت ایکویٹل کے لیے وہ پرے کریں گے یہ لڑائی تو چلتی رہے گی گھرمیت رام رحیم کو دو محلاؤں سے بلاتکار کے آروپ میں پنچکولا کے وشید CBI ادعوت نے 25 اگست کو دوشی قرار دیا تھا اسے IPC کی دھارہ 376, 506 اور 509 کے تحت دوشی قرار دیا گیا تھا اب سجد سنائے جانے کے بعد رام رحیم کا قیدی نمبر بھگ لے گا ابھی تک وہ قیدی نمبر 1997 میں تھا اسے اب قیدیوں والے کپڑے پہننے ہوں گے اسے جیل میانویل کے حساب سے کام بھی کرنا ہوگا گرمیت رام رحیم کا سماس سیوی کا مخوٹا تو عدالت نے دو دن پہلے ہی اتار دیا تھا سوموار کو عدالت نے یہ سنشد کر دیا کہ وہ یہ مخوٹا دوبارہ نہ بہن سکے میرور بارٹ ای پی ای